اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس دسویں سبق کے دوسرے حصے میں جس میں ہم فعل امر اور نہیں دونوں سیکھیں گے یاد رکھئے ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھ رہے ہیں ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن یعنی آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ساتھی ساتھ اشارے بھی کیجئے اور بولیے بھی تاکہ عربی کے یہ سیغے بہت آسانی آپ سیکھ سکیں ہم نے اب تک فعل فعل ماضی سیکھا تھا اور فعل مزارے بھی اس کے بعد ہم آج فعل امر اور نہیں سیکھیں گے فعل ماضی جو سیکھا ہم نے اس کی ہم پھر سے پریکٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ فعل ماضی اور مزارے دونوں کی تاکہ یہ بالکل ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ فعل ماضی اور فعل مزارے قرآن کریم میں ان نمونوں پر تقریباً دس ہزار الفاظ یا اس سے زیادہ ہی آئے ہوں گے بہت الفاظ آئے ہیں تو اس کو شوق سے کرنا ہے تو میرے بات دھو رہیے فعلہ اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتو ما آپ سب نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم نے کیا یفعلو وہ کرتا ہے یفعلو نہ وہ کرتے ہیں تفعلو آپ کرتے ہیں تفعلو نہ آپ سب کرتے ہیں افعلو میں کرتا ہوں نفعلو ہم کرتے ہیں پھر سے آپ ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ یہ فعلہ پہلے ماضی نیچے پہلے مدارے اوپر ٹھیک ہے تو ترجمہ کیجئے فعلہ اس نے کیا فعلو اس نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا یفعلو وہ کرتا ہے یفعلو نہ تفعلو آپ کرتے ہیں تفعلو نہ افعلو میں کرتا ہوں نفعلو ہم سب کرتے ہیں میرے بات دھو رہا ہے یہ عربی میں سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فعلہ فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو اس کے بعد ہم ایک چیز اہم سیکھیں گے کہ جو فعل ماضی ہیں یا مزارے ہیں اس کا کوئی بھی اس کا کوئی بھی فان سیغہ اس کے ساتھ جو ہم نے سیکھا تھا نا ہو ہم کا کم اینا یہ کچھ بھی آ سکتا ہے جیسے ایک لفظ لیکھیں گے ہم لیں گے ہم خلاقہ اس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا خلاقہ پیدا کیا خلاقہ اللہ نے پیدا کیا ہو اس کو تو جب یہ ورب کے ساتھ ہو ہم کا کم ہی آتا ہے تو اس کو ان کو یہ مفہوم آتا ہے تو خلاقہ اللہ نے پیدا کیا ہو اس کو ترجمہ کیجئے خلاقہ ہو پیدا کیا اس کو خلاقہ ہم پیدا کیا ان کو ان سب کو خلاقہ کا پیدا کیا آپ کو خلاقہ کم پیدا کیا اس نے آپ سب کو خلاقہ نی پیدا کیا اس نے مجھ کو خلاقہ نا پیدا کیا اس نے ہم کو تو خلاقہ کے ساتھ خلقہ کے ساتھ آسکتا خلقتہ آسکتا خلقتہ خلقتہم خلقتہ کئی چیزیں اس کے ساتھ آسکتی ہیں سنس بن رہا ہو ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے سیکھا ربہو ربہم ربکہ ربکم ربی ربنا خلقہو خلقہم خلقہ کا خلقہکم خلقائی نہیں یہاں پر خلقہ نی جب میرے مجھ کو آئے تو یہاں پر نی بنتا ہے بس یہ ایک چینج ہے جیسے ہم نے سیکھا ربی زد نی علمہ نی مجھ کو نا جیسا ہے ویسے یہ سب کے ساتھ اب ہم سیکھتے ہیں امر اور نہیں افعل افعلو لا تفعل لا تفعل جب ہم افعل کہیں گے تو زیاد رکھئے اوپر سے نیچے کی طرف لائیں گے جیسے کسی کو آرڈر دے رہے ہوں ٹھیک ہے جیسے کسی کو آرڈر دے رہے ہوں تو میرے بعد دہرائیے افعل کر ایکشن کے ساتھ ناظرین آپ بھی افعل کر افعلو کرو لا تفعل مت کر کیسے جیسے آپ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے آپ ایسا کھول رہے ہیں لا تفعل لیفٹ سے رائٹ آنا چاہیے بندے ہوئے ہاتھ سے ایسا کھولنا چاہیے آپ کو لا تفعل مت کر لا تفعلو مت کرو ترجمہ کیسے آپ افعل کر افعلو کرو لا تفعل مت کرو لا تفعلو مت کرو ٹھیک ہے افعل کر افعلو کرو لا تفعل مت کر لا تفعلو مت کرو افعل افعلو اب سوچتے ہوئے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو آپ میرے ساتھ پڑھئے زرہ افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو very good افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو ماشاءاللہ تو ہم نے اور یہ یہ امر اور نحی سیکھ لیا قرآن کریم میں یہ امر اور نحی کے فارمز سووں بار سیکڑوں بار آتے ہیں تو اس کو بھی اچھی طرح یاد رکھئے تو اب تک ہم کہاں پہنچ گئے ماشاءاللہ فعل ماضی ہو گیا فعل فعل فعلتا فعل 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 مدارے ہو گیا یفعل یفعل تفعل تفعل افعل امر ہو گیا افعل افعل نہیں ہو گیا لا تفعل لا تفعل ماشاءاللہ تو اب ان سب کو ملا کر ذرا پوری پریکٹس کرتے ہیں سب کو کنٹرول میں لے لیں گے کیونکہ اب تقریباً باقی کا سب آسان ہو گیا ہے اس کی پریکٹس ہم کو کرنی ہے ٹھیک ہے تو میرے بعد اچھی طرح پریکٹس کیجئے پہلے ترجمہ کیجئے پہلے ماضی سے فعل یا اس نے کیا ترجمہ کیجئے فعل اس نے کیا فعل مصاب نے کیا فعلتا آم نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا یفعلو وہ کرتا ہے یفعلونا وہ سب کرتے ہیں تفعلو آپ کرتے ہیں تفعلونا آپ سب کرتے ہیں افعلو میں کرتا ہوں نہ فعلو ہم سب کرتے ہیں افعل کرل افعلو کرو اس میں بعض وخش بعض لوگ بیچے نہیں بحث کرتے ہیں کر کرو ذرا لرف ہے لیکن ہم پرکٹس کے لئے یہاں پر کر رہے ہیں اس لئے آپ اگر ہم کنفیوزن ہوگا اس میں آپ کریے آپ سب کریے مت کریے آپ سب مت کریے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم سمپلی سٹی کے لئے یہ کر رہے ہیں لیکن مطلب جو ہے عدبی ہے ٹھیک ہے تو افعل کر افعلو کرو لا تفعل مت کر لا تفعلو مت کرو ٹھیک ہے اب صرف عربی میں میرے بات فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نافعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو ماشاءاللہ اب ہم آتے ہیں نکتہ تعلیم کی طرح ایک حدیث لیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ یا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں یتلونا ومجتمع قومن فی بیتی من بیوتی اللہ یتلونا کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم درسہ انہیں پڑھا درسہ پڑھایا تدارسہ ایک دوسرے کو پڑھایا یتدارسون ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے سکون اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے یعنی ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے رحمت اللہ کی انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں یعنی جو ان کو معلوم ہیں الفاظ مانے اس کو سیکھتے ہیں مل کر بیٹھتے ہیں کہ کئی فائدے ہیں یاد رکھئے اس میں ہر ایک طالب علم ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو سیکھنا اور سکھانا اس میں شامل ہے اس میں ہر ایک ٹیچر بھی ہے جو اچھا پڑے گا وہ دوسرے کو سکھائے گا اس میں پابندی ہوتی ہے اس لیے کہ مل کے بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کو یاد دلائے گا اکیلے پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اس میں ہمت آتی کہ بھی فلاں کر رہا ہے تو میکیوں نہیں کر سکتا کوئی کمزور ہو تو کوئی بہتر ہوگا تو ایک دوسرے کو مدد ملتی ہے ماحول سے سیکھنے سے آوازوں سے مدد ملتی ہے کمپیٹیشن کا شوق ہوتا ہے گھر کی ٹیم اتنی مؤثر نہیں ہوتی مردوں کی الگ ہو عورتوں کی الگ ہو تو بہتر ہے ناظرین اب تک ہم نے دس اسباق میں ایک سٹھ الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں چھبیس ہزار آٹھ سو بیالیس بار آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے پھیلانے توفیق دے وآخر الدعوانا للحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و تو بلیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ